اسلام علیکم مائی یوٹیو فیملی ویلکم بیک ٹو مائی چینل کیا حال ہے آپ سب کے امیدی کہ سب ٹھیک ہوں گے آپ نے اپنے گھر میں خوش آباد ہوں گے اور آپ سب نے ریشنی ازاری بہت اچھے سے بنایا ہوگا تو سعودی عرب میں تو خیر ہم نے ایسی کوئی بھی پرپریشن نہیں کی تو ہم نے کچھ بھی نہیں کیا بس یہاں پہ کیونکہ ایسی گیاثرنگ نہیں تھی ہماری سپلے سے تو ہماری سپلے سے تو آپ سب نے بہت انجھوئے کی ہوگا ریشنی ازاری کو ا یہاں پہ بندہ ہے جی چکن پولاؤ اور اس میں پوٹیٹوز ایڈ کروں گے یہ پولاؤ کی ریشنی بھی ہے اور میرے چینل پہ موجود ہے تو میں نے کہا چلیں کہ پھر سے شیئر کر رہیتی ہوں پیاس برون کرنے کے بعد اس میں گالک ایڈ کر دیا تھا اور یہاں پہ چکن کو میں نے واش کر کے رکھ لیا ہے چکن کو جانسا ہے میں نے میڈیم پیسز میں رکھا ہوتا ہے یہاں پہ پوٹیٹوز ہیں جنہیں میں نے لانگ سلائسز میں کاٹ لیا تھا اور یہاں پہ چکن کا کچھ ہو جائے گا تو ہم اس میں پوٹیٹوز ایڈ کر دیں گے کیونکہ یہ یوم کی چکن ہے جو کافی جلدی دن ہو جاتی ہے اور آلووں کو سائز کیونکہ میں نے تھوڑا سا بڑا رکھا ہوتا ہے ویجز سٹائل میں کاٹے بھی ہوتے ہیں تو ان کو پکنے میں یا ان کو گلنے میں تھوڑا سا ٹائم لگ جاتا ہے میں یہ کہوں چکنے میں تھوڑی جلدی ہو جاتی ہے اور پوٹیٹوز میں ٹائم لگتے ہیں اب مجھے اس لوجک پتانی ایسا کیوں ہے بات ایسے ہوتا ہے تو آپ سے بتائیں کہ آپ سب کیسے ہیں اور آپ کے ہاں کا موسم کیسا ہے یہاں سودھی رب میں تو کافی گرمی ہے سپیشلی دوال میں بہت زیادہ گرمی ہے بہت زیادہ ہومیریٹی ہے بس یہاں پہ کوئی بارشی بھی نہیں ہو رہی ہیں کہ دعا کیجئے کہ بارشی ہو جانتا ہے کہ موسم ترازہ اچھا ہو جائے تو یہاں میں اس کی بنائی کروں گی ب بس ایسے ہی میں اس کو بھونتی رہوں گی یہاں جب اٹھیا سے اس کی بنائی ہو چکی ہے دیکھیں آپ آئل سپیٹ ہو گیا تو میں نے ایڈ کر دیا اس میں بریانی مسالہ اگر آپ کھڑے مسالے یوز کرنا چاہتے ہیں سابو تو یوز کر لیں میرے گھر میں زیادہ پسن نہیں کیا جاتے ہیں اور جتنے بھی مسالے اس میں جیسے الائچی ہے لونگیں ہیں اور کالی میرچ ہوتی ہیں وہ ڈارچینی وہ مجھے بعد میں نکالنے ہی پڑتے ہیں کیونکہ کسی کو بھی اچھی نہیں لگتی بریانی میں تو پھر بھی کھا لیتے ہیں بیٹ پلاو میں مجھے یہ سب چیزیں نکالنے پڑتے ہیں جو ریڈی بڈ میں سالہ ہوتا ہے اس میں الائچیاں سب سے زیادہ ہوتی ہیں تو ایڈاچی میں اکثر نکال لیتی ہوں بس ایک دو رہنے دیتی ہوں باقی ویسے ٹیس تو اس میں ڈیڈین فیوز ہو جاتا ہے سوری اروما اور ٹیس جتنا بھی ہوتا ہے ان چیزوں کا خوشبو بھی آیا جاتی ہے تو اس وجہ سے میں نے کہا کہ چلیں بعد میں نکالنے کے تاکہ کسی کو بھی کھاتے ہوئے ڈسٹربلنس نہ ہوگی اس کے بعد یہاں پہ میں ایڈ کر لوں گی ٹومیٹو پیوری ٹومیٹو کو میں تھوڑا سا پانی تقریبا ایک ٹیبل سکون ڈال کے کر لیتی ہوتی ہوں ایسے ہی چوپر میں یا بلینڈر میں بھی بلینڈ کر سکتے ہیں آپ جسے چنس کی پیوری بنا سکتے ہیں ساتھ میں گرین چلیز ڈال دیتی ہوں بچے بھی کھا لیتے ہیں بلاو آرام سے اور بریانی بھی تھوڑی سی سپائسی ہوتی ہے جب تو جو اس میں وایٹ رائس ہوتے ہوتے ریکھتی ہیں یہاں پہ میں پاس ٹیکریبا تین کپ رائس تھے اور میں نے چار کپ پانی لیا تھا بہت زیادہ پانی نہیں لیتی ہوں کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ یہ رائس اتنی دیر میں جب ان میں دم لگتے ہیں تو اچھے سے ڈن ہو جاتے ہوں جو چکن ہیں ہماری اور پوٹیٹو جب ان کے اچھے سے بنائی ہو جاتے ہیں تو انہیں میں تھوڑا سا پانی ایڈ کر کے پھر میں جو ہے چکن کی بوٹیاں جو ہوتی ہیں اور جو پٹیٹوز ہوتے ہیں وہ الگ سے نکال لیتی ہوں اور ان کو ایسے بیک کریں دس سے پنزہ منٹ کے لیے تو بہت ہی زبزہ سا ٹیسٹ ہا جاتا ہے یہاں پہ رائس دیکھیں میں نے ایڈ کر لیا ہے اور جو باقی کا بیٹر بچہ ہوتا ہے اس میں اور صرف ایک ہلائش ہے آپ کو فیلال نظر آ رہی ہے یہاں پہ جو ہے کوئیلا بھی میں ریڈی کر رہی ہوں دم دینے کے لیے تو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ جی دم کے بعد چاول بہت ہی کھلے 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 سے بنائیں اور جو چکن ہے اگر آپ چاہیں تو جب دم لگاتے ہیں تب بھی ایڈ کر سکتے ہیں میں چکن کو دم نی رائس میں کوئیلے کا ٹیسٹ جو اروما ہے وہ رہنے دیتی ہوں اور جو چکن ہے بس اس کو بیک کر لیتی ہوں ساتھ میں میں نے بنا لیا تھا یہ ایک سیمپل سا سیلیڈ کوکمبرز کا اونینس ہیں یہاں پہ ساتھ میں تھوڑی سی ہری مرچیں ڈال لینی ہے پودینہ ڈال لینے ہو چھوٹے چھوٹے سے باری کارٹ کے ٹماٹے ڈال لینے ہیں لیمن ڈال لیں گے ہم اور تھوڑا سا چاٹ مسالہ اور نمک اور یہ ہمارا بہت ہی مزدار سا سیمپل سا سیلیڈ ریڈی ہو جائے گا ساتھ میں چٹنی بنا سکتے ہیں چٹنی بنایا تھا اس کو میں نے سکپ کر دیا اور یہاں پہ ایڈ نہیں کی تھی تو یہ ہمارا یمی سا دینر ریڈی ہو گیا تھا اور ایک دیر میں ہی مجھے نون کا ایک بارس ریسیب ہوا تھا تو میں نے کہا چلیں میں آپ سے شیئر کروں کہ میں نے کیا مانگوایا تھا چھوٹی چیزوں کی جو پڑھ جاتی اور اکثر جو ہے وہ آپ نہیں لے کے آسکتے باہر سے بیٹھ رہے گے گھر بیٹھے شوپنگ کر لیں کیونکہ بچوں کے ساتھ شوپنگ کرنا بھی تھوڑا سا مشکل کام ہوتا ہے اور ایسے بھی online شوپنگ سے آپ کو پتا چلتا تھا کہ کونسی چیز پر یا کونسی برینڈ پر کوئی offer لگیا ہے تو آپ یہ جانس جن سا اویل کر سکتے ہیں اور ہاں ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ میرے شیئر پر نہیں ہیں تو پھر سبسکرائب کیجئے گا ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں اور زیادہ سیادہ اپنی فیمیل فرنس کے ساتھ شیئر کریں ہینکیو سو مچ ان ایڈوانس تو یہ جی ہمارا جو یمی سا رائس ہے وہ بن کے ریڈی ہو چکے ہیں ساتھ میں چکن آپ دیکھیں کتنی زبدیس لگ گیا اور یہ چکن اور پروٹیٹوز بھیل کو بھی ڈرائی نہیں ہوتی ہیں اندر سے بہت زیادہ جوسی جوسی سے ہوتے ہیں اور یہ جو سالیڈ ہے ہم نے فریج میں رکھ جیا تھا کلن فرم لگا کے تو جب میں نے کہا کھائیں گے تو ہم سرف کر لیں گے تو یہ ہے جی نون کے وہ باکٹ جو آئے تھے اور اس میں میں نے موبائل کے کور مانگوایا تھے اپنے موبائل کے جو بیکسکین ہوتی ہے کیمرا کی اس کے لیے بھی اور ایک ٹرانسپیرنٹ ساپ نے موبائل کا کور مانگوایا تھا لازٹ ٹائم میں نے آپ کو بتایا بھی تھا تو کچھ میں نے یہاں پہ ٹینٹ وغیرہ یہ چیزیں مانگوایا تھے اور ایک کنسیلر مانگوایا تھا ایک ایک چیز مانگوایا تھے تاکہ میں دیکھ سکتا ہوں کہ ان کی پروڈکٹ سونس جاتے ہیں کیسے ان کی میک اپ میں نے نون سے کبھی اتنے آرڈر نہیں کیا تھا یہ تینٹ ہے اور یہ بلکل واتری ہے اس میں کوئی کلر نہیں ہے اب مجھے تو شاید جنس چیز کرنے نہیں آتی ہیں اور یہ جو موبائل کور یہ ہواوے کا یہ میرے ہزبنڈ کے لیے ہے ساتھ میں میں نے یہ ایک مانگوایا ہے میک می برو کا ایسنس والوں کا ہے یہ مسکارا جل کہہ سکتے ہیں آئی برو جل ہے یہ سوری آئی برو جل مسکارا ہے یہ آئی بروز پر رکھاتے ہیں اور یہ کافی یوسفل ہے یہ کافی اچھا ہے ساتھ میں ایک کنسیلر ہے جو اللہ گرل کے ہوتے ہیں وہ سب کو یہ بتایا کہ ان کی کافی اچھا ہوتے ہیں تو بس ایک ہی مانگوایا تھا اور یہ بھی اچھا ہے اور ساتھ میں ایک مسکارا مانگوایا تھا یہ بھی ایسنس کا ہے میں نے ایک ہی مانگوایا تھا کیونکہ بہت سے مسکارا ایسے ہوتے ہیں جو بہت ہی تھیک تھیک سے ہوتے ہیں اور یہ ان میں سیکھ ہے تو مجھے اتنا بسن نہیں ہے اور یہ ہے Gs21 Ultra کا بیک کیمرا کا کور بٹی ہے مجھے بلیک مل اور میرا موبائل ہے سلور تو اب دیکھیں کہ سلور مجھے کب ملتا ہے میں ریٹر نہیں کیا تھا کیونکہ میں نے یوز کر لیا ہے تو یہ نیکس جی کب لوگ ہے جی ہم بچوں کو پھر سے فرامنگو مال لے کر گئے تھے اور میں نے کہا کہ چلیں یہ بہت ہی پیاری سے جو یوز میں نے کیپچر کر لوں تو بہت ہی پیارا اور اچھا لگ رہا تھا لائٹننگ کا تھوڑا ایشو ہے شاید میرے کیمرا کو وہ جو میں نے بیک کور لگائی اور پروٹیکٹر لگایا ہے تو اس ورہا سے تھوڑی سی جو اس کی لائٹننگ کے لئے پروٹیکٹر آ گیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آج تھوڑا سا رکھ سال پہلے کی نسبت اور بچوں نے خرب کافی انجوائی کے تھوڑا بچے آپ کو بتایا جلدی تھک بھی جاتے ہیں ہم بچوں کو شوال کے چلے گئے تھے تھوڑی بہت وینڈو شاپنگ کرنے کے لئے کافی ساری آفرز لگی بھی تھی بات ان بوڈی ورکس پہ بھی تھی اور مکیا جی پید اور بوڈی شاپ پہ اور مجھے یہ سب چیزیں نہیں لینی تھی تو میری حزبن کو چاہیے تھی کچھ جینز تو ہم سینٹر پوائنٹ گئے تھے وہاں سے ان کے لئے کچھ چیزیں لے لی اس کے بعد ہم کچھ عبار شاپ پر بھی گئے تھے بات میں نے وہاں پہ کوئی ویڈیو نہیں لی تھی کیونکہ وہاں پہ فیمیل سی جو ورکس تو اس لئے مجھے اچھا نہیں لگا کہ وہ پروپر ہجاب میں ہوتی ہوں مجھے اچھا نہیں لگ رہا تھا تو اس وجہ سے میں نے کوئی ویڈیو فرم نہیں کی تین سے چار شوپس اور یہاں پہ بہت ہی زبردست فرائیٹی آبائیاز کی اور سارے ریزنیبل ہیں مجھے کوئی بھی آبائیاز اتنا مہنگا نہیں لگا تھا تقریبہ 109 یا 99 ریال سے سٹارٹ ہوتے ہیں اور اسی طرح سے 200 تک جاتے ہیں بچ ان کی ڈیزائنگ ان کی بہت ہی زبردست ہے حالانکہ پہلے مجھے ہمیشہ لگتا تھا کہ شاہر ہی آبائیاز اتنے اچھے نہیں ہوں گے بہت جب میں گئیو میں ان دیکھا تو ہم بہت امپریس ہوئی ہوں اور ریزنیبل ہیں کیونکہ آپ آن لین آبائیاز پر چیز کرتے ہیں کسی بھی برینڈ کے تو ان کی پرائیز ہی آپ کو 200 سے اباب 250 یا 300 سے سٹارٹ ہوتی ہوئی آتی ہے تو مجھے کافی اچھا لگا تو میں نے دو آبائیاز اوریڈی آرڈ کر لیا تھے تو ایک ہی میں نے آر لیا کیونکہ اتنے زیادہ باعث کا کیا کرنا فیشن چینج ہو جاتا ہے تو میرا آج کا بلوگ یہ ہی پینٹ ہوتا ہے امیر کے چونکہ آپ کو اچھا لگا ہوگا اگر اچھا لگا ہو تو پلیز ڈونٹ فرگیت تو لائک شیئر کمیلی سبسکراب تو مائی چینل تھینکیو سو مچ پر واشنگ مجھے میری فیاملی کو اپنی دعا میں یاد رکھے گا ملتے ہیں نیکس لوگ میں تب تک کے لیے فی امان اللہ اللہ حافظ